باقیدہ دین نے جو ہے تاقید کی کی نیم العون علالتقو اللہ الغنہ یعنی بہترین مددگار ہے اللہ سے نصیق ہونے کے لیے غنہ یعنی غنہ جو ہے انسان مستغنی ہو جائے انسان مالی اعتبار سے ہر اعتبار سے مستغنی ہے جس میں سے بہت اہم چیز ہے کہ انسان مالی اعتبار سے جو ہے وہ کسی کیا ضرورت بننا رہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمسلین وآلہ التیبین الطاہرین ناظرین اگرامی میرے تقریر کا موضوع اہل غدیر کی اختصافی حالات ہیں سب سے پہلے میں اس بات کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ غدیر کیا ہے اور غدیر کا اختصاف سے کیا رابطہ ہے تیکھیں غدیر ایک ایسا عظیم واقعہ ہے کہ جہاں پر دین مکمل ہو گیا اور رسول اسلام نے مولا کائنات کو سب کے سامنے مولا بنا کر کے یہ بات واضح کر دی کہ اب میرے بعد علی مولا ہیں اور اب دین کا جو سسٹم ہدایت ہے وہ بلکل کامل ہیں اور واضح ہیں اور جو کچھ لینا ہے وہ میرے بعد یہ علی اور ان کی اولاد ہیں کہ ان کے ذریعے سے دین جو ہے آپ تک پہنچنا ہے تو غدیر میں جو چیز اہم ہے وہ یہ کہ ہم نے حضرت علی علیہ السلام کو اپنا مولا بنایا مولا کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے ان کو اپنا سرپرز بنایا جو چیز وہ چاہتے ہیں ہمیں اس کو انجام دینا چاہیے جیسی ان کی سیرت ہے ہمیں اس سیرت کے تحت عمل کرنا چاہیے اس لئے کہ ہمیں معلوم ہیں کہ یہ اس روح زمین کے حجت ہیں تو جہاں ہمیں یہ معلوم ہے کہ انہی کے سیرت سے ہم آلہ منزلوں کو پہنچ سکتے ہیں آلہ منزلوں تک پہنچ سکتے ہیں اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں تو پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوا کہ زندگی کے ہر میدان میں جو حضرت علیہ السلام کی سیرت ہے اور عائمہ علیہ السلام کی سیرت ہے اس کے تحت اپنی زندگی کو چلانا ہوگا تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اہلِ غدیر کے اقتصادی نظریات کیا ہیں خود مولا کا کیا نظریہ ہے مولا کیا فرما رہے ہیں اقتصاد کے بارے میں یا دوسرے عائمہ علیہ السلام جہاں ان کی کیا نظر ہے خود دین اسلام کی نظر کیا ہے اقتصاد سیرت سے تو سب سے پہلے میں یہ بتا دوں خود رسول کے حدیث ہے کہ من لا معاشا لہو لا معدلہ جو انسان معیشت جو انسان کوئی اقتصاب نہیں کرتا کوئی چیز کماتا نہیں ہے کام نہیں کرتا ہے اس کی آخرت بھی نہیں ہے مطلب یہ ہوا کہ اگر اس آخرت کو انسان کو سوارنا ہے تو انسان کو اس دنیا میں کام کرنا ہوگا اپنی معیشت کو اچھی طرح سے سوارنا ہوگا یا دوسری عدیث ہے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ نعمالعون على تقواللہ علب انہا کہہ رہا کہ کتنا بہتر ہے وہ غنہ جس سے انسان اللہ سے نزدیک ہوتا ہے تقوی الہی حاصل ہوتا ہے تو ہمیں یہ بس سمجھ میں آ رہی ہے کہ اسلام میں اقتصاد اور دولت کو کمانا جو ہے دولت کو حاصل کرنا ایک اچھی چیز ہے انسان کا غنی ہونا ایک اچھی چیز ہے انسان کا دوسروں سے بے نیاز ہونا ایک بہت اچھی چیز ہے جب یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام میں دولت کا حاصل کرنا یہ بری چیز نہیں ہے بلکہ یہ اچھی چیز ہے بلکہ چھٹے امام کی حدیث ہے اور بہت ہی عظیم حدیث ہے اس میں وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لا خیرہ فی من لا یحبو جمل مال ہے یعنی وہ شخص جو مال حلال کو حاصل کر سکتا ہے اور اس کے ذریعے سے اپنی عزت کو محفوظ رکھ سکتا ہے اور اپنے قرض کو ادا کر سکتا ہے اور اپنے گھر والوں اور خونی رشداروں تک پہنچ سکتا ہے اس لئے رحم کر سکتا ہے کہنے کہ اگر وہ شخص مال حلال کے ذریعے سے مال کما سکتا اور نہیں کما رہا ہے تو اس شخص میں کوئی خیر نہیں ہے یعنی شخص اچھا آدمی نہیں دین کی نظر میں تو دین کیا کہہ رہا ہے کہ انسان خود مستقل ہونا چاہیے انسان کو اپنی ضرورتوں خود پوری کرنا چاہیے اور اقتصاد جو ہے انسانی زندگی میں ریل کی ہٹی کے کام کرتا ہے یعنی اگر اقتصاد نہیں ہے تو بہت سے ضرورتیں جو انسان بھی پوری نہیں ہوتی ہیں بہت سے ضرورتیں ہیں جو انسان بھی پوری نہیں ہوتی ہیں ایک نقطہ بہت اہم ہے یہ ہے کہ جہاں ہمارے احادیث میں اور قرآن میں جو مضمت آئی ہے مال کمانے کی تو دیکھیں مال جمع کرنے کی مضمت آئی ہے یعنی کہ انسان جو ہے مال کا حریص ہو جائے یعنی دین سے اپنا ناتہ توڑ کر کے صرف مال کا حریص ہو جائے وہ مال کو مقصد سمجھ دیں مال کی جماوری برا ہے مال کو جمع کرنا برا ہے اسلام میں اہلِ غدیر کی نگاہ میں لیکن مال مال کو حاصل کرنا اور مال کو اللہ کی راہ میں خرج کرنا یہ بہت اچھی چیز ہے اور اس کی طرف جو ہے واقعیدہ دین نے جو ہے تاقید کی کی نیم العون علالتقو اللہ الغنہ یعنی بہترین مددگار ہے اللہ سے نصیق ہونے کے لیے غنہ یعنی غنہ جو ہے انسان مستغنی ہو جائے انسان مالی اعتبار سے ہر اعتبار سے مستغنی ہے جس میں سے بہت اہم چیز ہے کہ انسان مالی اعتبار سے ہر اعتبار وہ کسی کی ضرورت بند نہ رہے چونکہ کسی کا ضرورت بند ہونا یہ ایک طرح کی ذلت ہوتی ہے اور اسلام اس کو قبول نہیں کرتا اسلام نے صرف صرف دین نے ہمارے آئیمال سیرت ہے کہ علم کے مقابلے میں صرف انسان اگر چاہتا ہے کہ علم حاصل کرے اور دوسرے اگر سامنے ظاہرنوے عدب طے کرے تو یہاں طے کر سکتا ہے کیوں کیونکہ علم بہت عظیم چیز ہے اس کیلئے کہا گیا کہ تم سوال کرو لیکن مال یا دوسری چیزوں کے لیے کہا گیا تم جہاں تک ہو سکے تم خود اس کو اپنے زور بازوں کے ذریعے سے حاصل کرو اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کی نظر سے کہ مومن کو کسی کا ضرورت مند نہیں ہونا چاہیے مومن کو کافروں کا ضرورت مند نہیں ہونا چاہیے مومن کو غیروں کا ضرورت مند نہیں ہونا چاہیے جب ہمارے اقتصادی حالات صحیح ہوں گے تو ہم دوسروں کے مہتاج نہیں ہوں گے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ بہت ہی تنظلی کا شکار ہے وجہ کیا ہے کیونکہ دینی مفہوم صحیح طریقے سے پہنچے نہیں ہیں ہم سمجھتے ہیں خانات کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں بیٹھ جائیں خانات کا مطلب یہ ہے نہیں کہ گھر میں بیٹھ جائیں خانات کا مطلب یہ ہے کہ انسان کام کریں اور جو مال اس سے مل جاتا ہے تو اس پر شکر کریں دوسروں کو نہ دیکھے کہ کسی کے پاس زیادہ مال ہے اب ہم ہمیں کیوں یہ مال نہیں ملا یہ تو اللہ کا نظام اس نے جس کے حصے میں جتنی روزی تقسیم کرنا ہے وہ تقسیم کرے گا ہمارا کام ہے زہمت کرنا ہمارا کام ہے رزق حلال و قدم اٹھانا اور اس رزق حلال میں تدبیر کے ساتھ قدم اٹھانا ایک مرتا ہے انسان جاتا ہے روزانہ کام کر رہا ہے کچھ مال حاصل کر رہا ہے بلکہ یہ بھی دیکھیں کہ کس کام میں ہمیں عزت حاصل ہوگی کس کام کے ذریعے سے ہم زیادہ مال حاصل کر سکتے البتہ تمام جو کام کر رہا ہے وہ حلال طریقے سے ہوں تو قنات کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ مستقل ہو یہ مطلب ہے تو عزیزہ نگرامی جو میں بات کہہ رہا تھا ناظرین نگرامی محترم ہم جو بات کہہ رہا تھا کہ اسلام کی نگاہ میں کے جو اقتصادی نظریات ہیں وہ یہ ہیں کہ مومن جو ہے وہ غیروں کے سامنے محتاج نہ رہے محتاج کی جو ہے وہ نقص ہے اور یہ اسلامی معاشر کے لئے ایپ ہے کہ وہ حتی ایک مومن دوسرے مومن کے سامنے ہاتھ نہ پھیلا ہے کہ اگر اس کی مدد کر رہا ہے وہ خود اللہ کا ہاتھ ہے تو وہ ایک الگ وصلہ ہے یہاں پاس جو بات ہو رہی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں زحمت کرنا ہے ہمیں کام کرنا ہے ہمیں کسی کے محتاج نہیں بننا ہے تو عزیزہ نگرامی اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام کے صیرت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام نے ہمارے پہلے امام ہم نے جو غدیر کے مظہر ہیں جن کو غدیر میں جن کے مولا ہونے کا اعلان ہوا ہے ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ خود ان کے پاس پانچ سال کی حکومت تھی یا ان کے پاس حتیٰ جو پچیس سال کی زندگی پوری گزاری ہے اس میں بھی امام علیہ السلام پاس زمینیں تھی سب کچھ سا لیکن اس کے باوجود بھی کام کرتے تھے راستے میں جو راگیر گزرتے تھے ان کے ضرور کو دیکھا تو گھویں کھود دیئے اور اللہ کے راہ میں اس کو وقف دیا اسی طریقے دیکھتے ہیں کہ جا کر کے کام کرتے تھے اور کام کے عوض میں جو پیسہ ملتا تھا جو مال ملتا تھا وہ اپنی ضرورت پر اور دوسروں کی ضرورتوں پر خرچ کر دیتے تھے امام نے جو اہم کام کیا وہ یہ کہ لوگوں کی ضرورت کو پورا کرتے تھے ودیر ماشیل پیام میں امام کی زندگی سے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کریں صرف ایک مالی لئے گزرنا جائے کہ اگر فقیر کو دیکھ رہے تو دس روپہ دے کر کے جان چھڑا ہے نہیں بلکہ یہ دیکھے کہ یہ کیوں فقیر ہے اور اس فقر کے اسباب کے اس کو مٹھا ہے یہ سب سے اہم چیز ہے امام کی پانچ سالہ حکومت میں جو امام کو فرمان ہے امام کہ میری حکومت میں ہر آدمی جو ہے وہ اس کو گیہوں کی روٹی کھاتا ہے اور صاف پانی ملتا ہے اور وہ یہ گیہوں کی روٹی کھا کر رات کو سو جاتا ہے یہ بہت بڑی چیز تھی اس زمانے میں گیہوں کی روٹی جو ہے وہ ایک بہت ہی قیمتی شہد تھی غزہ کے ادبار سے ہر آدمی کو میسر نہیں تھی جو فقیر تھے ضعیف تھے یہ بیچارے خجور کھا لیتے تھے یا اسی طرح کی کوئی چیزیں کھا لیتے تھے لیکن گیہوں کی روٹی یہ ایک ایسے طبقے کی غزہ تھی جو عزتمند طبقہ تھا امام نے اس مرحلے پر پوری حمت اسلامی کو کھڑا کر دیا تھا کوفے اور مدینہ اور جتنے بھی شہر اسلامی حکومت کے شہر ہیں اس پر تمام لوگ گیہوں کی روٹی کھاتے تھے اور صاف پانی پیتے تھے یہ امام نے کہا ہے امام خود پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ منامہ میں کوئی آدمی گھوکا سو رہا چونکہ وہ بہت دور تھا امام کی دستہ سے خارج تھا اب ہو سکتا ہے کہ امام کے جو نمائندے ہیں وہ پوری طریقے سے جو ہے کہیں کوتائی ہو رہی ہو اس میں بھی پیغام ہے وہ لوگ کے جو امین ہیں جو لوگ صاحب سروت ہیں ایسا نہ ہو کہ سروت کے نشے میں ہم سوچ ہیں چوری تقریش میں میں نہیں بات کہیں کہ مال کو حاصل کرنا سروت کو حاصل کرنا اسلام کے نظر میں اچھی بات ہے لیکن اس طریقے سے اچھی بات ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان اللہ کی راہ میں خدم اٹھا ہے اللہ کی راہ میں خدم اٹھانے کے مطلب یہ ہے کہ اپنی ضرورت پورا کرے اپنے رشداروں کو ضرورت پورا کرے اپنے سماج کی ضرورت پورا کرے اور اگر خود مخروض ہے تو اس قرض کو ادا کرے دین کی راہ میں خرج کرے یہ آخرت کو سوارنے کا مخدمہ بنتی ہے اور یہ بہت اچھی چیز ہے لیکن فخر جو ہے وہ فخر اچھی چیز نہیں ہے اگر کہیں روایت میں کہا گیا کہ فخر جو ہے وہ بہت اچھی خارک ڈالہ کی جیسے وہ اس وقت کہا گیا کہ انسان مال اگر اس کو مل جا اور اس کے ذریعے سے لو ہے ہلاکت نہیں پڑھ لیتا ہی یہاں پس کہا گیا ہے کہ انسان کا فغیر ہونا اچھی چیز ہے جہاں پس انسان نے فقیر رہنا اس مال کے بدلے میں جو حرام راہ سے مل آئے یا اس مال کے ذریعے سے وہ حرام کی راہ میں چلا جائے گا اس وقت کہا گیا ہے کہ フقیر نظریات ہیں جس کو ہمیں تعمل کرنا چاہیے اور اس کے انہی کے صیرت پر عمل کرنا چاہیے وصل اللہ علیہ محمد وعالی طیبی ربطہ ہے